بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل سٹار کرییشن ورلڈ آج میں آپ کو یہ بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائنر ہجاب کیپ جی ہاں ڈیزائنر ہجاب کیپ بنانا دکھاؤں گی اس کی کٹنگ سٹچنگ میجرمنٹ بہت ہی آسان ہے بس تھوڑے سی ٹریکس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی اس میں راؤنڈ سرکل لگایا ہے کس طرح سے اس کی میجرمنٹ کی یہ بہت ہی خوبصورت ہے اس میں آپ کلر کامبینیشن اپنے سوٹ یا اپنے کسی بھی ڈرس کی میچنگ سے آپ بنا سکتے ہیں ایوین آپ بلیک اینڈ وائٹ بنا کر بھی بہت ساری ڈرس پر پہن سکتے ہیں اس کو بنانا نہایت ہی آسان ہے تو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ دکھاؤں گی لیکن میں آپ سے وہی پرانی بات کہتی چلوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور اگر کر لیا تو تھینک یو سو مچ میری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل سٹارٹ کرتے ہیں لکس آج کی جو ہجاب کیپ ہے کلر کمبینیشن میں نے رکھا ہے مہرون کلر یہ تھوئی سٹرپس ہیں اور اس کا دوسرا کمبینیشن ہے یہ پنک کلر یہ بھی تھوئی سٹرپس ہیں آپ اپنے ڈرس کے ساتھ سے مکسن میچ کر سکتے ہیں کونسا کمبینیشن رکھنا ہے اس کی میجرمنٹ میں بتا رہی ہوں 3.5 انچ ہے اور اس کی ویڈھ ہے 10 انچز دونوں جو سٹرپس ہیں میں نے میجرمنٹ سیم رکھی ہے یعنی 3 پنک اور 3 مہرون کلر کی ٹھیک ہے دوسرا جو ہم نے ایک اور فابرک اسی کلر کا لیا ہے یعنی پنک کلر کا ہم مین بنا رہے ہیں تو یہ 10 بائی 10 جی 10 بائی 10 کا میں نے ایک سکوئر پیس لے لیا ہے جو کہ ہم اس کے بیک پہ لگائیں گے کس طرح ڈیزائننگ میں وہ میں آپ کو فردر بتا دوں گی دکھائیں گے اور ایک سرکل لیا ہے میں نے اس سرکل کی میجرمنٹ کیا ہے اس سرکل کی میجرمنٹ جو ہے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اگر یہ دیکھیں میں نے لیا 15 انچز کا سرکل ہے آپ چاہیں 14, 13, 12 کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے سر پر بال زیادہ ہیں یعنی بہت گھنے ہیں تو اس کیاپ کو آپ بڑا بنانے کے لیے 15 انچز تک رکھ سکتے ہیں نہیں تو 14, 13 بھی ہو سکتا ہے اس سرکل کو ان تینوں سٹرپس کو میں نے پریس کر لیا ہے ڈبل کر کے پھر اب ہم کیا کریں گے اس کی میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے سٹرچنگ کرنی ہے 1.5 انچ کا ہو گیا ہے ڈبل جب ہم نے کیا ہے دیکھیں اس طرح سے اس کی میجرمنٹ بتاتی ہوں یہ 1.5 سے 1.75 ہے یہاں پر بھی ہم سیم وہی میجرمنٹ رکھتا ایک نشان لگا لیں گے اس طرح سے بل ہلکا سا پوائنٹ کھانا ہے یہاں ٹھیک ہے اور اب جو دوسرا والا پابرک ہے یعنی مہرون کلر کا جو پابرک ہے اس کو ہم نے ترچھا اسی حساب سے رکھنا ہے یعنی یہ دونوں جو کہنا چاہیے ٹرائنگل بنیں آپ کے جو باہر نکل رہے ہیں یہ آپ کے 1.5 یہ 1.5 یہ دونوں اس طرح سے ہونے جائیں اس طرح رکھنے کے بعد پنک کلر کا ایک اور سٹرپ جو کہ ہم نے رکھنا ہے اس کے اوپر وہ کس طرح رکھنا ہے میں آپ کو بتا دیجئے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاؤں گی تاکہ آپ آرام سے بنا سکیں تھوڑی سی ٹرکی ہے لیکن ایزی ہے اب آپ نے اس کو اس طرح رکھنا ہے اور یہاں پر دیکھیں اس طرح رکھنے کے بعد پنپ کر لیجئے یہاں پر سٹچنگ کرنی ہے اس کو پنپ کر لیتے ہیں پھر سٹچنگ کریں گے یہ پھر بتا رہی ہوں 1.5 1.5 انچ ہے اس کا بتانے کا دوبارہ مقصد یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں شروع میں بتا دیں گے سمجھا دیں گے تو صحیح ہو جائے گا نوک سے نوک ملانی ہے اور اس کو بلکل احتیاط کے ساتھ پنپ کرنا ہے یہ کپڑا جرسی ہوتا ہے جو کس لیپ ہو جاتا ہے اب ہم نے یہاں سٹچنگ کرنی ہے اس پیبرک کو سیٹ کرنے کے بعد بس آپ نے سٹچنگ کرنی ہے دھیان رہے کہ جو آپ کی سٹچنگ ہے وہ باریک ہونی چاہیے یعنی بخیا جو ہے اس کا باریک ہونا چاہیے کیونکہ یہ سابرک جو ہے کھل جاتا ہے اگر آپ کی مشین میں یہ فیسلیٹی ہو کہ زگزگ ہو جائے اور ڈاک ہو جائے تو آپ ساست وہ بھی کر سکتے ہیں سو کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھئے میں نے پن ہٹا دی سیر ہٹانے کے بعد اب اس کے اوپر ہمیں سلائی کر دیں گے اس طرح سے اس کو رکھیں گے اور یہاں اس کے اوپر بالکل کونے پر سٹچنگ کر کے اس کے اوپر لپ کی سلائی کریں گے ہم ٹھیک ہے یہ بہت ہی آسان ہے نہایت اور یہ پہننے کے بہت بہت خوبصورت لگتی ہے کیا یہ دیکھئے جب میں نے اس کے اوپر بھی سلائی کر لی اب یعنی چوہتی سٹرپ فورت سٹرپ کیسے لگے گی اس کے اوپر سیم رکھیں گے اور اس طرح دیکھیں یہاں پر سے جس طرح ہے سیم اس طرح سے اس کے اوپر رکھیں گے ذرا سا ہم ہوئی بڑھا کر یہاں سے یہ نوک کریں گے اس طرح اور ذرا سی بڑھا کر ہم رکھیں گے اس طرح یہاں پر سٹچنگ کریں گے پہلے پین اپ کر دیتی ہوں اس کو سٹرپ کرنے کے بعد پین اپ کر دیتی ہوں یہ پین اپ ہو گیا ہمارا اور اس کے بعد جو دوسری باری سائیڈ ہے اس پہ سٹچنگ ہوگی یہاں پر اس طرح اس پہلی سٹرپ کو بھی ہم نے اٹیچ کرنا ہے جس سمپل سٹچ سے بہت آسان طریقے سے یہ سٹچ ہو جائے گی اینڈ تک لے کر آنا ہے کنار کو کنار سے ملا اب یہ پینک والی سٹرپ جو کہ لاسٹ ون ہے اس کو ہم اس طرح سیٹ کریں گے اور یہاں پر سٹچنگ کر کے اس کو سیدھا کر لیں گے بہت آسان ہے یہ والی لاسٹ والی لگا رہی ہوں اب میں اب یہ لاسٹ محرون والی سٹرپ لگائیں گے پینک والی کو ہم نے سیدھا کر کے رکھا اور یہ محرون والی اس کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے سیم اس میجرمنٹ سے اور پھر یہاں پر سٹچنگ کر کے اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کو سیدھا کر لیں گے اس کی سٹچنگ بہت آسان ہے اس کی بھی ہم نے سیمپل سیری سلائی لگانی ہے یہ ہمارے ساری سٹرپ لگ جائیں گی یہ ہم نے لگا لی ساری سٹرپ یہ دیکھیں اس کو بھی سیدھا کر کے چاہیں تو آپ پریس کر لیں نہیں تو آپ اس پہ لگ کی سلائی بھی لگا سکتے ایکسٹرا فیبرک کٹ کر لیں یہ سٹرپ کی ہم ٹرمنگ کریں گے یہاں سے ٹرمنگ کرنے کی لئے کس طرح میجرمنٹ کرنی ہے بتاتی ہوں کہ آپ سینٹر سے انچی ٹیپ رکھ سیون انچ کا نشان لگائیں گے دونوں طرف دونوں طرف سیون بائی سیون یعنی 14 انچ کا ٹوٹل ہو جائے ہمارا فرنٹ کا ایریا ہم نے اس طرح سے بنانا ہے اور سیون انچ پہ دوسری طرف بھی نشان لگا کر ایکسٹرا جو ہمارا فابرک بچتا ہے اس کو ہم ٹرم کر دائیں گے تو پہ 10 by 10 انچ کا ایک جو ہم نے سکوئر پیس لیا تھا اس کو ہم لگائیں گے اب آپ چاہیں تو آپ کی میجرمنٹ آئے اسے سا پہ سکتے ہیں لیکن 10 by 10 کا بھی سہی ہے یہاں پر پلاسٹک بھی انسرٹ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ جرسی فابرک ہے آرام سے آپ کھٹ جاتا ہے اس لئے ہم اس طرح لگا دیں گے لگانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ایک کونہ یہاں رکھیں گے اور ایک یہاں اور سینٹر میں ایک پلیٹ دے دیں گے دونوں طرف اسی طرح سے سٹرچنگ کر کے کمپلیٹ کر لیں پٹی میں لگا کے لئے اور اب اس کی ٹرم کر کے سینٹر میں جو ہم سرکل لگائیں گے وہ دکھاؤں گے کس طرح لگے گا یہ سرکل ہے جو کہ 15 یا 14 انش کا لینہ ہے اور اس طرح سے کس طرح لگانا ہے میں بتا دی ہوں ہم اس کو فور پول کریں گے فور جو یعنی اپر ایریہ ہیں ان کے دونوں corners پہ ہم ٹک لگائیں گے پھر اس کے بعد اس کو فور کرنے کے بات یہ پر بھی اس طرح سے ٹک لگا دیں گے چاروں جانے ٹک لگیں گے اس میں بھی ہم چاروں طرف ٹک لگا دیں گے تاکہ ہمیں اس سرکل کو لگانے میں آسانی رہیں یہ ٹک سے ٹک رکھ کے ملائیں گے اور جتنا بھی ایکسٹرا فابرک ہوگا اس میں ہلکی ہلکی سی پلیٹ دے کے ہم کمپلیل کر لیں گے ایک سے ایک ٹک کو ملانا ہے اور ایکسٹرا فابرک کو اس میں ایجیسٹ کرنا ہے اب تک سے ٹک پلی یعنی سینٹر سٹارٹ کرنا ہے ہم نے سینٹر کو سٹارٹ کرنے کے بعد اب اس کو لگانا شروع کرنا ہے خیال رہے جتنا بھی فابرک ایکسٹرا ہوگا اس کو ملکی ہلکی سی پلیٹ مدد سے اس میں ایجیسٹ کرتے رہیں گے پلیٹ اس لیے دیں اگر پورے آپ چاہیں تو اس کے جتنا بھی آپ سرکل بنا سکتے لیکن یہ آپ کو کمفورٹیبل رہتا ہے اس چرہ سارے کٹس جو میں لگائے تھے ان کو آپ میں ملاؤں گی اور اس فابرک کو ایجیسٹ کرتے گئے پورا راؤنٹ کمپلیٹ کر لیں گے یہ بہت ہی آرام سے ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو پین اپ کر لیں سارے ٹکس کو پورے سرکل میں سٹچنگ کرنے کے بعد کمپلیٹ کر لیں اب اس کا فائنل لک یہ دیکھئے اس کا سرکل جو ہے اس سے جوائن کر دیا میں نے جوائن کرنے کے بعد ہم اس کو سیدھا کر لیں گے سیدھا ہو جائے گا یہ بہت ہی آرام سے یہ دیکھیں ہم نے پوری لگا لیا آپ چاہیں تو اوور لک کر لیں یا زگ سگ سٹچ ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم سیدھا کر کے بھی دکھا دیتے ہیں اس طرح سے آپ نے سیدھا کرنا ہے بہت ہی اور چاہیں تو پریس کر لیں گے تو بھی آپ کی جو کیپ ہے اس کا لگ بہت اچھا آئے گا یہ دیکھئے بہت ہی بیوٹیفل کی کیپ بنی ہے آئی ہو آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹچنگ سمجھ میں آگئی ہوگی بہت ہی آسان ہے بس ہلکی سی میجرمنٹ کا آپ خیال رکھنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ آج ہی کیپ ہے اگر آپ کو میری کیپ پسند آئے تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حفظ